بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی مزے دار مزے دار تو نہیں کہہ سکتے دارے کھانے کی تو نہیں ہے تو آج ایک بہت ہی امدہ اور لا جواب سی ریمیڈی لے کے آئی ہوں فیس کے لئے اس کے فیس پہ بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اور چہرے کے گلو کے لئے اور چہرے پر عمر نے آنے سے پہلے جو دیکھانی ہے کہ سمٹائنز ہوتا ہے کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے اور وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں خواتین اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے آج ہم ایک بہت اچھا جو ہے فیس ماسک آپ کو سکھاؤں گی تو یہ فیس ماسک کیا کرے گا جھریوں کو آپ کی رکے گا ٹھیک ہے اور چہرے کی ایکنی کو بھی دور کرنا ہے اور سکن کو ایکس فولیٹ کرے گا سکن کو خوبصورت بنائے گا ڈیٹ سیلز جو ہیں وہ ریموف کرنے اس نے اس سیمیڈی نے آپ کے اور اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیچرل جو ہے یہ ایک موسٹرائزر بھی ہے اور اس میں وائٹیمن ای کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اس میں وائٹیمن ای کی تو ابھی سیکرٹ ہے ابھی میں نے یہ چیزیں دیکھیں چھپائی بھی ہے تو ابھی میں دھماکہ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی تو اور اس کی جو ہے نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ہم کھانے والا آپ کو نہیں بتا رہے ہیں لگانے کے لئے آپ کو میں بتاؤں گی اور کھانے میں بھی جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتی ہے سید کے لیے جو ہے یہ ایک قسم کی بیچ کا پاودر ہے جو میں نے استعمال کیا ہے اور یہ آپ کی سکن کو ایک گلاس لک دینے والا ہے ایک پولر جیسی مطلب آپ فیشل کرواتے ہو فیشل جو ہے وہ آپ کو یہ ٹویٹمنٹ دینے والا ہے اور سکن کو بہت اچھا سوفٹ سپل سموتھ اور ہیلڈی کرنے والا ہے اور سکن کی گلو کو انشاءاللہ بڑھانے والا ہے استعمال کر کے دیکھا ہے بہت زیادہ اس کے جو ہے سکن پہ اچھے ریزلٹس اس کے حاصل ہوئے ہیں تو چلی آئیے ریمیڈی کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہمارے اس میں شامل ہونے والے ہیں تو یہ جو پاوڈر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ بلیک بلیک جو پاوڈر ہے یہ پاوڈر کس چیز کا ہے یہ پاوڈر ہے جماب ہمارا دھماکہ ہونے لگا ہے یہ دیکھیں ان کو پہچانے کیا چیز ہیں یہ تو یہ ہیں جی سن فلار کے سیڈز یہ سن فلار کے سیڈز ہیں ٹھیک ہے اب تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سن فلار کا جو پھول ہوتا ہے یلو سے کلر کا ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اسے سیڈ حاصل ہوتا ہے سن فلار کا سیڈ اس کو کہتے ہیں تو یہ سیڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو سکن کی ہم نے آج ریمیڈی تیار کرنی ہے بہت ہی امدہ اور موسک میں آپ کو ایک اچھا سا فیشل مل جائے گا گھر پہ اور دھر میں کھانے کی اس کی بہت زیادہ نیوٹیشنل ویلیوز جو میں نے آپ کو بتائی کہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ ایک ہینڈ فل جو ہے مٹھی آپ کھاتے ہو تو اس کے جو ہینڈ ہیلت پہ بہت زیادہ فائدہ ہیں سکن کے لیے بھی اور ہیئرز کے لیے بھی بہت فائدہ ہیں اس کے تو یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے اس کا یہ پاؤڈر میں نے اس کا بنایا ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پاؤڈر آپ نے کسنا تیار کرنا ہے تو یہ سیڈز ہیں سیڈز آپ نے جو ہے مکسٹر میں ڈال کے بلینڈر میں ڈال کے جو ہمارے جس میں ہم اپنے سپائسز جو ہیں وہ پیستے ہیں اس میں آپ نے سیڈز کو ڈالنا ہے اور پیس لینا ہے میکسیمم ان کو آپ نے کیا کرنا ہے سیڈز کو جو آپ نے میکسیمم ان کو پیس لینا ہے اچھے طریقے اچھا پیستے کے بعد کیا ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں یہ اس کی سکن ہے یہ تو خالی نکل آیا تو سیکنڈ لیتے ہیں بڑی آسانی سے ٹوٹنر بڑا اس کا ایک اچھا سا نٹی سا فلیور ہوتا ہے بہت مزیدار کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے یہ آپ کو پنسار کی شاپ سے آسانی سے مل جائیں گے اب تو چیزیں آسانی سے اویلیبل ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ آن لائن بھی مقبات سکتے ہیں اور پنسار سٹور کے پاس آپ جائیں گے تو ان سے آپ کہیں کہ سین فلار سیڈز دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گی یہ دیکھیں یہ اس کا سیڈ ہے مغز جس کو کہتے ہیں اندر سے یہ تو سیڈ تھا یہ اس کا سیڈ شیل ہو گیا اور یہ اس کا جو ہے فروٹ ہو گیا اندر سے ٹھیک ہے اس فارم میں آپ کو حاصل ہوگا تو آپ نے اس طرح کر کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نکال کے تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا اگر آپ نے اس کا جو ہے مغزی لینا ہے اور نہیں تو آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو جو ہے جس بھی چیز میں آپ پیسنے والی کوئی چیز ہے تو سپائسز جو مل ہوتی ہے اس میں آپ اس کو ڈالیں سیڈ سمیت آپ ڈالیں آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ڈال دیا اس کے بعد اچھے طریقے سے پیس لیا پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ جو ہے چھیلیں pointing کے پیس نکال د home 2500 فارم میں چھان لیں بیریک Itu سیڈ ہوں اس میں آپ چھانے ٹھیک ہے ایک دفعہ چھانیں تو کیا ہوگا کہ اس کی جو چھلکہ ہے نigs کھٹ س documentation کی د f purchasing hands کو اپ رو הפارسältے جیزے جیز میں اداروں ساقت خود read تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ چھان لیا پھر آپ نے دوسری دفعہ چھاننا ہے پھر آپ نے تیسری دفعہ چھاننا ہے جب تین دفعہ چھان چکو گے نا تو آپ کو ایسا ایک بڑا اچھا سا پاودر مل جائے گا ٹھیک ہے سیرز کو ادھر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاودر فارم ہے اس کی یہ چیک کریں کیونکہ ہم نے اس کی سکن پہ اپلیکیشن کرنی ہے تو یہ ہماری پاودر فارم اور ابھی بھی آپ کلوز کریں ایک یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی سی بس اب بلکل اس میں جو اس کا چھلکے کا پارٹ تھا کور کا وہ بس تھوڑا تھوڑا سا اب وہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے سکن کے لئے پرابلم نہیں کرے گا اور آپ کی سکن کے لئے ریش نہیں کرے گا تین دفعہ جب آپ اس کو تری ٹائمز اس کو جو ہے وہ چھان لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا کچھ بھی ان گلٹ جانے والے نہیں ہیں اور فائدہ اس کا اتنا ہونا ہے کہ آپ نے حیران رہ جانے سکن بلکل ینگ اور خوبصورت ہو جائے گی اور جن بچیوں کی سکن ینگ ہے وہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گی چہرہ اتنا گلو اور شائن کرے گا کہ آپ انشاءاللہ حیران رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے انگلیڈنٹس جو ہیں وہ صرف دو جانے والے ہیں اس میں ایک تو یہ دیکھیں شہد اب شہد تو کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے سب گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی فائدے بھی سب کو ہی پتا ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے فائدے نہیں پتا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ورنہ میں آپ کو شہد کے بھی فائدے بتا دوں تو آپ کو میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی تو میری جو مورنگا والی ہے اس میں میں نے شہد کے سارے فائدے بتائی میں ہیں ڈیٹیل میں بتائی میں ہیں تو آپ وہ فائدے اس کے بھی دیکھ لیں کیونکہ اگر فائدے پتا ہوتے ہیں جب ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں اس طرح فائدہ دے رہی ہے ٹھیک ہے بس آپ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمت جو ہے اس کا لے لیتے ہیں ایک کارڈنگ تو یہ فیس آپ نے جہاں جہاں بھی اپلیکیشن کرنی ہے اس کے کارڈنگ آپ لے لیتے ہیں تو ایک سے آپ دو چمت بھی لے سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اپنے فیس کے ایک کارڈنگ آپ لے لیں یہ لے لیا اور اب ہم نے اس کا ایک جو ہے ماس ٹائپ بنانا ہے اس کے تریم ٹائپ بنانی ہے تو یہ میں شہد اس میں شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا شہد چلا گیا اب اس کو مکس کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس کا ایک پیس ٹائپ بنانا ہے کہ یہ فیس پہ جو ہے وہ پہر سکے بلکل فلوئی سا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ شہد اس میں یہ جو میں نے تقریباً تین چھوٹے چمچ لیے تھے ٹی سپون میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اندازے کے مطابق میں نے لیے تھے کتنے ہوگا تین چمچ جو ہیں ٹی سپون شہد اور دو چمچ ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ہم نے سن فلار پاودر شامل کر لیا اور یہ ہماری ایک اچھی سی کریم بن گئی اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے مکس کرنا ہے آپ تاکہ جو ساری پروپرٹیز ہیں سیڈ کی وہ شہد میں مکس ہوکے اپنی تمام پروپرٹیز دونوں چیزیں جب جب جاں ہوگی تو وہ اپنی پروپرٹیز ریلیس کریں گی اور ایک بہت ہی اچھا سا ہمارا مکسچر تیار ہو جائے گا محنت تو کرنی پڑتی اچھے ریزرٹس کے لیے چلیں جی تو ماسک ہمارا اب ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں ماسکوں اور لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو برش سے لگانا چاہتے ہیں جس بھی چیز سے لگانا چاہتے ہیں آپ لیڈ جائیں ارام سے اور اپنے فیس پہ اس کو کسی سے اپلائی کروالے یا خود اس کی اپلیکیشن آپ کر لیں اور لگانے کے بعد سپون سے آپ نے لیڈ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹوینٹی منٹس تک آپ نے اپنے فیس پہ رکھنا ہے اور ہلکا ہلکا سا جو ہے مساج بھی فیس کا آپ نے کرنا ہے پریشر پوائنٹس جو ہیں آپ کے جو ہمارے کانوں کے پاس ہوتے ہیں پریشر پوائنٹس وہ پھر آپ نیچے آو گے ناک کے پاس جو پریشر پوائنٹس ہیں وہ اور چین کے پاس جو پریشر پوائنٹس ہیں دونوں وہ اپنے دبانے ہیں اور پھر کانوں کے پیچھے جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور اچھے اور بہترین ریزرٹس کے لیے آپ نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو دباتے جانا ہے اور اس کا ہلکا ہلکا سا آپ مساج کریں تھوڑی دیر کے لیے کر لیں دو سے تین منٹ کر لیں اور ٹوینٹی منٹس تک اس کو اپنے فیس پہ رہنے دیں اس کے بعد واش کریں اور انشاءاللہ ریزلٹس دیکھیں امیزنگ 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 ریزلٹس ہے تو آپ کو میں ابھی بلکہ اس کو تھوڑا سا ریموف کر کے دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس کے بہت ہی پیارے ریزلٹس آنے والے ہیں اور جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی یہ جو اوپر چھلکا تھا اس کا یہ بلکل بھی اب نقصان دیں بلکل سوف پارٹ ہے تو یہ آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ ریش نہیں کرنے والا اور سن ڈیمیج سے بھی آپ کو بچائے گا بہت 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 زیادہ فائدے ہیں تو چلیں ریموف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ابھی آپ کو میں دیکھیں ابھی اپلیکیشن کے ابھی میں آپ کو ریموف کر کے دکھا دیتا اس کے ریزلٹس یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی کم ٹائم پر اس کو رکھا ہے اور ریزلٹس چک کریں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ میری لیٹس آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ